چاند عفت پر نمودار ہو گیا یہ وہی چاند ہے جو فاطمہ کے بھرے گھر کے اجڑنے کی خبر لے کر آیا ہے ایک مرتبہ جب حاکی میں مدینہ نے حسین کو بنایا ہے نا ملاقات کیلئے علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا جب سے امام حسن کے جنازے پر تیر چلے ہیں نا زینب کو مدینہ والوں پر بھروسہ نہیں رہا زینب مدینہ والوں سے درنے لگی ہے ایک مرتبہ بھائی کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا تڑپ کر گردی حسین رات تو یہ کون سا پہر ہے جب حاکم نے تجھے بلایا ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے بہن کو سینے سے لگایا پیشانی پر بوسا لیا کہتے ہیں زینب نا مدینہ میرا مقتل ہے نا ولید میرا قاتل ہے ارے زینب گھبرائی ہوئی ہے زوجہ اب الفضل بابا خاتونے کونے سے ہی گفتو گو سن رہی تھی غازی نے پاس گئی غازی کو بیان کیا غازی نے ایک ہاتھ میں تلوار لی بھپرے ہوئے شہر کی طرح سے ارے اب جو زینب علیہ نے دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا ہے ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا اللہ جانے علیہ و بطول کی بیٹیوں کو علماء مالے پر کتنا مال تھا غازی پر کتنا ناز تھا ایک مرتبہ کہا حسین میرا غازی آگے آم تم جاؤ ارے ایک مرتبہ حسین گھر سے نکلے عباس نے آماز دی کاسی معلی اکبر ارے ایک طرف سے کاسی معلی اکبر آئے ایک طرف سے عباس آگے آئے ارے یہ منظر بھی آپ نے دیکھا وہ منظر بھی آپ کی لگاہوں میں ہوگا جب عرصہ آشورہ حسین پکار رہے تھے آئینا آئینا ملفازل عباس آئینا آئینا ملفازل عباس آئی لیکن کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کے لیے تھا ارے بڑے شار سید اہلِ بنی حاشم والے گھر سے نکلے کس طرح سے نکلے ایک طرف عباس و کاسی معلی اکبر درمیان میں حسین مثلِ چودھوی تجار حسین کے ادائے طرف حسین کا جوان میٹا سیدِ سجاد ارے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے حسین اور سجاد کا قد بلکل برابر کا تھا ارے جب حسین اور سجاد اگسان چلتے تھے نا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تھا کون حسین ہے کون سجاد ارے لیکن حسین کو کربلا میں اکبر کے قلیجے نے موڑا کر دیا سجاد کو فاطمہ کی بیٹیوں کی میرے ناہی نے موڑا کر دیا ایک مرتبہ حسین مدینے کی گلی میں آئے آ کر اعلان کیا مدینے والوں آ کر آخری مرتبہ بنی حاشم کا جلوس دیکھنا آج کے بعد تمہیں یہ چہرے ہکھٹے نظر نہیں آئیں گے ارے میرا مولا بنیب کے دروار میں گیا واپس آئے غازی کو فیرست بنانے کا حکم دیا اب با ساتھ چلنے والوں کی فیرست تیار کرو ہر بیٹے کا نام لکھا گیا ہر بیٹی کا نام لکھا گیا بی بیوں کے نام لکھے گئے اعلان میں بنی حاشم کے نام لکھے گئے ارے حسین کی سات برس کی بیٹی فاطمہ سورا کونے میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے چچا جانے والوں کی فیرست بنا رہی ہے ارے میرا نام نہیں لکھا وہ لبا میں شدید تر ان اختلاف آیا جاتے کہ فاطمہ سورا گئی تھی یا نہیں گئی تھی علامہ علی کا کی نکن صاحب بہت مضبوط تلین دے کر کہتے ہیں اگر فاطمہ سورا گئی ہوتی نا کبھی واضح کی ماں امپ البنین مدینے میں نہ رکتی اگر امپ البنین مدینے میں رکی ہے نا حسین کی سات برس کی بیٹی کے لئے رکی ہے ارے فیرست بنتی رہی فاطمہ سورا کونے میں بیٹھ کے آسو بہتی رہی ارے روتی جاتی تھی میرانیس میں پورا مرسی علیکہ فاطمہ سورا کے مرسائی پر میرانیس کہتے ہیں بچی روتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی ساری میں بٹھا دو ارے ایک مرتبہ حسین نے ویڈیو کو حکم دیا فاطمہ سورا سے رخشت لے کر آئے ہر بی بی فاطمہ سورا کے حجرے میں جاتی ارے لیکن کسی بی بی کی ہمت نہیں تھی زیادہ دیر رک جاتی میں فاطمہ سورا کے نباہوں کا سامنا کر پاتی ارے سب سے آخر میں زینب آلیا بھتیجی سے ملنے بھتیجی کے حجرے میں گئی ساتھ برس کی بچی نے فپی کے آبا کر داما نے تھام لیا رو کر گیا تھی فپی اممہ بابا سے سفارش کر دو مابا مجھے ساتھ لے کر چلے تاریخ میں دو سفارش بڑی مشہور ہے ایک سکینہ کے سفارش عباس کو لے کر آئی حسین کے پاس بابا میں چچا کو جانے کی جوزت تھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا حسین نے رو کر کہا بی بی آج اجازت دلوار ہی ہونا کر جو ظالم تمہچے لگائے گا ہر ضرب کے وہ عباسہ کہہ کر تڑپو گی اور ایک مرتبہ زینب آلیا نے چھوٹی بھتی جی کا ہاتھ پکڑا حسین کے پاس ہوئے اور اب جو حسین نے دور سے زینب وہ فاطمہ صغرہ کو آتے ہوئے دیکھا ہے نا حسین کھڑے ہو گئے بہل سے کہتے ہیں زینب آج کوئی سوال نہ کرنا زینب کہ یہ ایسا نہ ہو تم کچھ ہم سے طلب کرو ہم دے نہ سکے اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے زینب تم جانتی ہونا میرا کوئی بیٹا شبی ہے بابا ہے کوئی بیٹا نانا کی شبی ہے کوئی بابا کی شبی ہے زینب تم جانتی ہونا کربلہ میں کیا ہونے والا ہے زینب جانتی ہونا بابا فجر کی نماز کے بعد گھر تو تمہیں گھر کے سہن میں چلایا کرتے تھے زینب زیادہ چلنے سے تمہارے پیروں میں درد ہو جاتا تھا زینب میری بیٹی فاطمہ صورہ ہو بہو میری امہ زہرہ کی شبی ہے زینب غیرت حسین برداش نہیں کر سکتی زینب میں ہر بسائی برداش کر سکتا ہوں یہ برداش نہیں کر سکتا امہ کی شبی نم کے سر مازوروں میں پھیلائے